السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھی طرح سیکھ سکیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے پلیز گھنٹی ضرور دھبا لیجے دیکھیں جس طرح اعتقاف مردوں کے لیے سنت ہے اسی طرح اعتقاف عورتوں کے لیے بھی سنت ہے اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہے عورتوں کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں کی مسجدوں میں اعتقاف کریں یہی ان کے لیے افضل اور بہتر ہے گھر کی مسجد سے مراد وہ جگہ ہوتی ہے جو نماز بغیرہ کے لیے تلاوت یا ذکر یا دوسری عبادت کے لیے گھر کے اندر خاص کر لی جاتی ہے آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کے گھروں میں ایسا ہوگا کہ کوئی ایک کمرہ یا کوئی جگہ نماز بغیرہ کے لیے خاص ہوگی جہاں آپ نماز بغیرہ پڑھتے ہوں گے تلاوت یا ذکر بغیرہ کرتے ہوں گے اسی کو مسجد بیعت کہا جاتا ہے یعنی گھر کی مسجد کہا جاتا ہے عورتوں کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اپنے گھر کی مسجد میں ہی اعتقاف کریں جس طرح مردوں کے لیے مسجد کا حکم ہے اسی طرح عورتوں کے لیے گھر کی مسجد کا حکم ہے اعتقاف کی حالت میں طبعی اور شرعی ضرورت کے بغیر اعتقاف کی جگہ سے باہر نکلنا درست نہیں ہوگا جب رمضان المبارک آتا ہے اور اعتقاف کا وقت آتا ہے تو یہ سوال بہت سے بھائیوں کی طرف سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ اعتقاف کی حالت میں کیا عورتیں اپنے گھر کا کام کاج بغیرہ کر سکتی ہیں مثلا کھانا بغیرہ پکا سکتی ہیں یا جھالو بغیرہ دے سکتی ہیں کپڑے بغیرہ دھو سکتی ہیں اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے تو دیکھیں اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اعتقاف میں رہتے ہوئے اعتقاف کی حالت میں عورتیں یہ سارے کام نہیں کر سکتی اگر عورتیں یہ سارے کام کریں گی مثلا کھانا بغیرہ پکائیں گی یا کپڑے بغیرہ دھویں گے جھاڑو بغیرہ ماریں گی اور اپنی اعتقاف گاہ سے باہر نکلیں گی تو ان کا اعتقاف فاسد ہو جائے گا اعتقاف ٹوڑ جائے گا ہاں الوطہ اعتقاف گاہ میں رہتے ہوئے یعنی جس جگہ اعتقاف کیا جا رہا ہے اسی جگہ رہتے ہوئے اگر کھانا پکانا ممکن ہو تو کھانا پکانا کیا جا سکتا ہے کپڑے بغیرہ بھی دھوے جا سکتے ہیں اسی جگہ اور آٹا بغیرہ بھی گوندا جا سکتا ہے ان تمام کاموں کو اعتقاف گاہ میں رہتے ہوئے عورتیں سر انجام دے سکتی ہیں لیکن پھر بھی میرا ذاتی مشورہ اپنا یہ ہے کہ اعتقاف میں بیٹھنے سے پہلے پہلے اس کا کوئی متبادل انتظام کر لیا جائے یعنی کسی دوسری عورت کا انتظام کر لیا جائے تاکہ وہ ان تمام کاموں کو انجام دے سکے تاکہ اعتقاف مکمل طور پر یک سوئی کے ساتھ اور اپنے مقصد اور اپنی روح کے ساتھ ادا کیا جا سکے اعتقاف کی نیت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو دیکھیں اعتقاف کی نیت کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے نیت کہتے ہیں دل کے مضبوط اور پختہ ارادے کو لہذا اگر آپ کے دل میں یہ پختہ اور مضبوط ارادہ ہے کہ میں دس دن کے مسنون اعتقاف کی نیت کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں تو اس سے بھی آپ کی نیت صحیح اور درست ہو جائے گی آپ کا اتقاف شروع ہو جائے گا لیکن بہرحال اگر دل کے ارادے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی اگر آپ نیت کرنا چاہیں تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے زبان سے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں اور بہت چھوٹی سی نیت ہے عربی میں اگر آپ نیت کریں گے تو اس طرح نویتو سنت العتقاف یعنی میں نے سنت اتقاف کی نیت کی اور اگر اردو میں نیت کریں گے تو اس طرح کہ میں دس دن کے سنت اتقاف کی نیت کر رہا ہوں یہ زبان سے الفاظ ادا کریں گے آپ کا اتقاف شروع ہو جائے گا خلاصہ کلام یہ ہے جس طرح اتقاف مردوں کے لئے سنت ہے اسی طرح عورتوں کے لئے بھی سنت ہے جس طرح مرد مسجدوں میں اتقاف کر سکتے ہیں عورتیں بھی اپنے گھروں کے اندر اپنے گھروں کی مسجد میں یعنی مسجد بیت میں اتقاف کر سکتی ہیں کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی کریم کی ازواج متہرات یعنی امہات المومنین ہم سب کی روحانی مائیں وہ بھی اپنے گھروں میں اتقاف کی عبادت و ریاضت کا احتمام انسرام فرمایا کرتی تھی لہذا بلا شباہ عورتیں اپنے گھروں میں جو مسائل میں نے آپ کو بتائے ہیں ان تمام مسائل کی رعایت کرتے ہوئے ان کا خیال لگتے ہوئے اپنے گھروں میں عورتیں اتقاف کی عبادت شروع کر سکتی ہیں اور اپنے پروردگار کو رازی کر سکتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان البارک کی پابندیاں کرنے کی اور اتقاف کی پابندیاں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے السلام علیکم